ناظرین تازہ ترین اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی مدیب رحمان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کی ایک خاص وجہ وفاقی وزیر سائنس این ٹکنالوجی چودری فواد حسین نے بیان کی ہے اس بار کمیٹی میں سپارکو محکمہ موسمیات وفاقی وزارت سائنس این ٹکنالوجی اور وزارت مذہبی امور کا بھی ایک ایک نمائدہ شامل کیا گیا ہے اپنے بعد متنازے بیانات کی وجہ سے مفتی مدیب رحمان پر بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے یزید کے حوالے سے بہت ہی متنازہ بیان دیا تھا جس کے بعد ناصر مفتل مقاتب فکر بلکہ اہل سنت کے جید علماء نے بھی ان کی تردید کی تھی رویت حلال میں ان ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق چودری فواد حسین جو کہ وفاقی وزیر سائنس این ٹکنالوجی ہیں انہوں نے کہا کہ مسئلہ مفتی مدیب رحمان صاحب کا نہیں اس تشریع کا ہے جو کہ ہمارا ایک مذہبی طبقہ کرتا ہے جس کی روح سے علم اور ٹکنالوجی کو رد کیا جاتا ہے یہ تشریع قبول نہیں کی جا سکتی کیونکہ قرآن تمام علوم کا ماخذ ہے اور حاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں رویت بھی اسی اصول کے تحت ہونی چاہیے وزارت مذہبی امود کی طرف سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کی تشکیل نو کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق ملانا عبدالخبیر ازاد رویت حلال کمیٹی کے نئے چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں